ہیلو دوستو کاربن ڈائی آکسائیڈ سی او ٹو ایک گیس ہے جو قدرتی طور پر ہمارے محول میں مجود ہے اور یہ دراصل زمین پر زندگی کے لیے ضروری ہے پودے فوٹو سنتسز کے دوران سی او ٹو کا استعمال آکسیجن پیدا کرنے کے لیے کرتے ہیں جس کی ہمیں سانس لینے کے لیے ضرورت ہوتی ہے اہم ہوا میں بہت زیادہ سی او ٹو انسانی اور محول کے لیے مسائل پیدا کرتی ہے قدرتی وسائل طور نائی کے قدیم ذرائع ہے جو لاکھوں سالوں سے زمین کے اندر دبے ہوئے پودوں اور جانوروں کی باقیات سے بنے ہیں ان میں کوئلہ تیل جسے پٹرولیم بھی کہا جاتا ہے اور قدرتی گیس شامل ہیں ہم انہیں کوئلے کے لیے کانے کھود کر یا تیل اور گیس کے لیے کونے کھود کر نکالتے ہیں جب ہم طور نائی کے لیے کوئلہ تیل اور گیس جیسے فوسل ایندن کو جلاتے ہیں تو یہ فضاء میں سی او ٹو کی بڑی مقدار چھوڑتے ہیں یہ اضافی سی او ٹو ایک کمبل کی طرح ہوتی ہے سورج کی شواہوں سے زمین کا درجہ حرارت مزید بڑھتا ہے اسے ہم گلوبل وارمنگ کہتے ہیں اور یہ موسمیاتی تبدیلی کی طرف جاتا ہے موسمیاتی تبدیلی ہمارے اور ہمارے سیارے پر بہت سے نقصاندہ اثرات مرتب کر سکتی ہے یہ شدید موسمی واقعات جیسے گرمی کی لہروں، خوشک سالی، سلاب اور سمندری توفانوں کا سبب بن سکتا ہے جو گروں، فصلوں اور بنیادی ڈانچے کو نقصان پنچا سکتا ہے یہ ماحولیاتی نظام میں بھی خلل ڈال سکتا ہے مزید براہ موسمیاتی تبدیلی مختلف طریقوں سے انسانی صحت کو متاثر کر سکتی ہے یہ ہوا کے میار کو خراب کرتی ہے جس سے سانس کے مسائل جیسے دمہ اور الرجی ہو سکتی ہے یہ مچھر جیسے کیڑوں کا ذریعہ پھیلنے والی بیماریاں بھی پھیلا سکتا ہے جو گرم درجہ حرارت میں پروان چڑھتے ہیں اس لیے سی او ٹو کے خراج کو کم کرنا اور صاف ستھرا زیادہ پائیدار مستقبل کی جانب کام کرنا ضروری ہے کیونکہ سی او ٹو گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلی کی ایک بڑی وجہ ہے دوستو ڈی کاربنائز کرنے کے لیے ہمیں صاف ستھرا اور زیادہ پائیدار توانائی کے ذرائع جیسے شمسی توانائی، ہوا کی طاقت اور پن بجلی کی طرف جانے کی ضرورت ہے جو بجلی بناتے وقت سی او ٹو پیدا نہیں کرتے ہم نیوکلیئر پاور بھی استعمال کر سکتے ہیں جو بہت کم سی او ٹو خارج کرتی ہے ڈی کاربنائز کرنے کے دیگر طریقوں میں توانائی کا زیادہ موثر استعمال کرنا سی او ٹو کے خراج کو پکڑنا اور انہیں زیر زمین زخیرہ کرنا اور اس کا کم استعمال کر کے توانائی کو بچانا شامل ہیں ڈی کاربنائزیشن انتہائی اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں موسمیاتی تبدیلیوں سے لڑنے اور سیارے کو زیادہ گرم ہونے سے بچانے میں مدد کرتی ہے یہ پیرس معاہدے جیسے عالمی معاہدوں کا حصہ ہے جس کا مقصد زمین کے درجہ حرارت کو سنتی انقلاب سے پہلے کے مقابلے میں دو ڈگری سیلسیس سے زیادہ بڑھنے سے روکنا ہے مجموعی طور پر ڈی کاربنائزیشن ہمیں مستقبل کے لیے ایک صاف ستھرا اور سر سبس توانائی کا نظام بنانے میں مدد کرتا ہے آپ آئیے تصور کریں کہ الیکٹرک کاریں بجلی پر چلتی ہیں جب آپ الیکٹرک کار چلاتے ہیں تو اس میں کوئی پیٹرول نہیں جلتا اس لیے یہ سیو ٹو کو ہوا میں نہیں چھوڑتا اس کا مطلب ہے کہ آپ سیو ٹو کے اخراج کو کم کرنے اور موسمیاتی تبدیلی سے لڑنے میں مدد کر رہے ہیں اس مثال میں پٹرول کار سے الیکٹرک کار میں تبدیل ہونا ڈی کاربنائزیشن کی ایک شکل ہے آپ فضاء میں خارج ہونے والے سیو ٹو کی مقدار کو کم کر رہے ہیں جو ہمارے سیارے کو ہر ایک کے لیے صاف ستھرا اور صحت مند بنانے میں مدد کرتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں چین کی توانائی کی بھوک بہت زیادہ ہے یہ ملک دنیا کی توانائی کی سپلائی کا تقریباً ایک چھتھائی استعمال کرتا ہے جو کہ امریکہ سے سلانہ 35 فیصد زیادہ ہے تین گناہ سے زیادہ اضافہ ہوا ہے جس سے اس کی شاندار اقتصادی ترقی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے پھر بھی یہ ترقی ایک اہم قیمت پر آئی ہے چین اب دنیا کے سب سے بڑے گرین ہاؤس گیس خارج کرنے والے ملک کے طور پر کھڑا ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے عالمی کوششوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے چین کے اپنے سیو ٹو کے خراج کو خالص صفر تک کم کیے بغیر موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے میں باہمانی پیشرفت ناگوار ہے سیو ٹو کے خراج والے اندن پر چین کا بہت زیادہ انسار نہ صرف اس کی اپنی پائدار ترقی کو روکتا ہے بلکہ اس کے شہریوں کی فلاحوں بہبود کو بھی خطرہ ہے قوم کو توانائی کے ادم تحفظ کا سامنا ہے تیل اور گیس جیسی اشیاء ضروریہ کے لیے کافی درامدی بل کا بھی سامنا ہے دوستو مسلسل علودگی کے مسائل اور بجلی کی مسلسل بندش جس سے سنتی پیداوار صلاحیت بری طرح متاثر ہوتی ہے ان اہم خدشات کے جواب میں چین نے انقلابی تبدیلی کے سفر کا آگاز کیا صدر شی جن پنگ نے دوہزار ساٹھ تک کاربن غیر جانبداری کے حصول کے لیے سبز انقلابی منصوبوں کا خاکہ پیش کیا کوورٹ نائنٹین وبائی مرض نے انسانیت کے لیے سبز انقلاب کو قبول کرنے اور پائیدار ترقی کے طریقوں کی طرف منتقلی کو تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے آنے والی دہائی کے لیے چین کے بڑے اہداب میں کاربن کے اخراج کی چوٹی تک پہنچنا اور اس کے بعد دوہزار ساٹھ تک سی او ٹو کے اخراج کے خالص صفر کو حاصل کرنا شامل ہے یہ عظم نہ صرف چین بلکہ پوری دنیا کے لیے زیادہ پائیدار مستقبل کی طرف ایک اہم قدم کا اشارہ ہے دوہ سو تقریباً چالی سال آگے کے سبز انرجی کے منصوبے میں چین کو ایک بے مثال چیلنج کا سامنا ہے وہ حاصل کرنا جو اس سے پہلے کسی دوسرے ملک نے نہیں کیا جیسے جیسے دنیا تیزی سے سی او ٹو کے اخراج والے اندن سے دور ہو رہی ہے چین صاف توانائی میں ایک رہنما کے طور پر آگے بڑھ رہا ہے یہ نہ صرف اپنے توانائی کے بنیادی دانچے کی بحالی کر رہا ہے بلکہ یہ ایک سپلائی چین بھی بنا رہا ہے جو ممکنہ طور پر دنیا کو اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے چین پر بہت زیادہ انسار کر سکتا ہے چین کا اثر پروسیسنگ اور منفیکچننگ سے لے کر الیکٹرک گاڑیوں اور بیٹری پیک جیسے اہم اجزاء تک پھیلا ہوا ہے توانائی کی عالمی منڈی پر یہ بڑھتی ہوئی گریفت مغرب کے لیے منفرد چیلنجنز کا باعث بنتی ہے جنہیں تخلیقی صلاحیتوں اور اخترات کے ساتھ اس بدلتے ہوئے منظر نامے پر جانا چاہیے دوستو دوہزار تیس تک چین کے سبز انرجی کے انقلابی منصوبے عالمی توانائی کے نظام کو نئی شکل دے سکتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں پچھلی صدی کے آخر تک واپس آتے ہوئے چین اقتصادی انقلاب کے دہانے پر تھا انیس سو نوے میں اس کا جی ڈی پی امریکہ کا محض چھ فیصد تھا اور اس کی توانائی کی خپت صرف چوتی فیصد تھی تاہم انیس سو اسی اور انیس سو نوے کی دہائیوں میں اقتصادی اصلاحات نے نجکاری کی راہ موار کی اور تجارت میں اضافہ کیا جس سے چین کو توانائی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے ساتھ دنیا کی فیکٹری کے کردار میں شامل کیا گیا گزشتہ چند دہائیوں کے دوران چین میں جس تیزی سے سنتی ترقی ہوئی ہے وہ ڈرامائی سے کم نہیں ہے ایک قابل ذکر وقت کی حد میں چین نے ایک سنتی انقلاب سے گزرا جیسا کہ مگر بھی ممالک کو یہ ترقی حاصل کرنے میں ایک صدی لگی اس تیز رفتار تبدیلی کے نتیجے میں توانائی کی خپت میں نمائی اضافہ ہوا جس کے نتیجے میں بجلی کی قلت اور بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹس میں اضافہ ہوا جو سیو ٹو کا اخراج کرتے ہیں آپ وہ ہوا کے نکتہ نظر سے چین کا موقف واضح ہے مغرب کے تاریخی کارمن کے اخراج کو دیکھنے کے بعد ترقی کے اپنے حق پر زور دیتا ہے جذبات کی بازگشت آپ کی باری تھی اب ہماری باری ہے چین کا سفر ایک ایسے دور میں جہاں موسمیاتی کاروائی پر عالمی تاون ناگزیر ہے مہولیاتی انتظام کے ساتھ اقتصادی ترقی کے توازن کی پچیرگیوں کی نشاندہ ہی کرتا ہے دو سے دوزار آر سے دوزار نو میں چین کے مہولیاتی شعور میں ایک اہم لمحہ آیا جیسا کہ بیجنگ خطنناک سموک کے بوچ تلے دب گیا یہ واضح ہو گیا کہ سنتی ترقی کی بے لگام رفتار غیر پائیدار تھی چین کو نہ صرف فضائی علودگی کی ریکارڈ سطح کا سامنا تھا بلکہ اس نے اس احساس سے بھی گریز کیا کہ کاربن کے خراج والا اندن خاص طور پر تیل اور قدرتی گیس پر اس کا بہت زیادہ انحسار طویل مدتی حل نہیں تھا تبدیلی کی ضرورت واضح تھی دوہزار دس کے آس پاس چین نے گرین انرجی کے ذرائع کی تائیناتی کو بڑھانے کی طرف ایک پور عظم تبدیلی کی ابتدائی اقتصادی چیلنجوں کے باوجود شمسی اور ہوا کی توانائی میں چین کی سٹریٹیجک سرمایہ کاری سبسڈیز اور پلیسی مینڈیٹ سے تقویت ملی لاغت کو کم کرنے اور قابل تجدید توانائی کو مزید مسابطی بنانے میں اہم ثابت ہوئی اس فعل نکتہ نظر نے نہ صرف پوری سنت میں قیمتوں میں نمائیہ کمی کی حوصلہ افضائی کی بلکہ دنیا بر میں ہوا اور شمسی تنصیبات کی بے مثال ستوں کا باعث بنی ان ترقیوں کے باوجود قابل تجدید توانائی اب بھی چین کے مجموعی توانائی کے مرکب کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے فیلحال قوم کاربن کے اخراج والے اندن پر بہت زیادہ انسار کرتی ہے اس کی بجلی کی پیداوار میں تقریباً ساٹھ فیصد کوئلے کا گلبہ ہے تاہم اخراج سے نمٹنے کے لیے بڑھتے ہوئے دباؤ کا نتیجہ دوہزار پندرہ کے پیرس معہدے میں چین کی شرکت پر ختم ہوا جہاں اس نے دیگر ممالک کے ساتھ مل کر موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کا عہد کیا اس اہم لمحے نے دوہزار بیس میں کاربن غیر جانبداری کے حصول کے لیے چین کے گرین انرجی کے منصوبوں کے اعلان کی راہ ہموار کی جس نے ریاستہائی متحدہ کے سامنے بھی ایک حدف تیع کیا چین کا ڈی کاربنائزیشن روڈ میں ابت تجریج سامنے آتا ہے جس میں کاربن کے اخراج والے اندنکات دوہزار سارٹھ تک خالت سفر کی طرف مستقل طور پر گلنے سے پہلے دوہزار تیس تک اپنے اروج کا امکان ہے چین قابل تجدید توانائی کے بڑے بڑے منصوبوں کی قیادت کر رہا ہے جس کی مثال نہیں ملتی دوہزار اکیس کی آخر میں ہماری ریسرچ کے مطابق مگر بھی چین میں شنگائی کا رخ کیا جہاں آبادی کی کسافت نمائی طور پر کام ہونے والے علاقے میں ہوا سے چلنے والے مناظر اور سورج کی کسرت سے روشنی ملتی ہے ہماری منزل ایک وسیع اوری سہولت تھی جو چھ سو مربع کلومیٹر کے رکوے پر پھیلے ہوئی تھی جس کا سائز سنگاپور سے کیا جا سکتا تھا یہاں ایک ہائیڈرو الیٹرک ڈیم بڑے پیمانے پر شمسی توانائیاں اور ہوا کی بڑھتی ہوئی تنصیبات شکل اکتیار کر رہی ہیں مکمل طور پر فعال ہونے پر یہ سہولت تقریباً 20 گیگا وارڈ صاف توانائی پیدا کریں گی جو فلسطین جیسی قوم کی بجلی کی ضروریات کو پورا کرنے کے برابر ہے دو سو دوہزار تیس کو آگے دیکھتے ہوئے چین نے اپنی سوچ اور بھی بلند کر دی ہیں جس کا مقصد ہوا اور شمسی صلاحیت کے حیران کن ون پوائنٹ ٹو ٹیرہ وارڈ تک پہنچنا ہے اس طرح کا ایک یادگار کارنامہ ریاست ہائے مددہ امریکہ کی مجودہ بجلی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوگا پھر بھی توا نائی کی اتنی بڑی مقدار پیدا کرنا صرف چیلنج کا آگاز ہے اگلی رکاوٹ اس طاقت کو موثر طریقے سے تقسیم کرنے میں ہے جہاں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے مشرق کے گنجان عباد شہری اور سنتی مراکز اس سے نمٹنے کے لیے چین نے انتہائی ہائی وولٹیج پاور لائنوں کا ایک وسیع نیٹورک تمہیر کرتے ہوئے ایک بے مثال کوشش کا آگاز کیا ہے یہ خصوصی لائنیں جو براہ راس کرنٹ ٹرانسمیشن کے لیے بنائی گئی ہیں وسیع فاصلوں پر توا نائی کے نقصان کو کم کرتی ہیں اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ پیدا ہونے والی بجلی کم سے کم ضائع ہونے کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ جائے وہ چین کی ڈی کاربونائزیشن کی کوشش میں اہم کردار ادا کرتی ہیں روائیتی ایسی کرانٹ کیبلز کو طویر فاصلوں پر کافی نقصان ہوتا ہے جس سے موثر ترسیل کے لیے ڈائریکٹ کرانٹ ڈی سی لائنوں کو اپنانا ضروری ہوتا ہے قابل ذکر بات یہ ہے کہ دنیا میں صرف دو ممالک ایسی کیبل چلاتے ہیں چین اور برازل تام اسمدان میں چین کا غلبہ ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا جس میں پچیس الٹرا ہائی وولٹی ڈی سی لائنیں پہلے سے کام کر رہی ہیں جو کسی بھی دوسری قوم سے کہیں زیادہ ہیں ان بنیادی ڈانچوں کے منصوبوں میں چین کی سرمایہ کاری کا پیمانہ حیران کن ہے آنے والی دہائیوں میں اخراجات کے لیے سینکڑوں ارب ڈالر مختص کیے گئے ہیں اور گرین انرجی استعمال کرنے والی پرادکٹ پر اربوں ڈالر کی ٹیکس چھوڑ دی گئی ہے جیسا کہ الیکٹرک کارز جیسا کہ چین اپنے کاربن کے خالص صفر کے حدف کی طرف بڑھ رہا ہے اس کی قیادت اس کی ایک اہم ضرورت کو تسلیم کرتی ہے جسے مضبوط صاف طاقت کہا جاتا ہے یہ تصور سورج کی روشنی یا ہوا میں اتار چڑاؤں سے قطع نظر قابل اعتماد طریقے سے کاربن سے پاک بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کے گرد گومتا ہے جوہری طاقت ان میارات کو پورا کرنے کے لیے ایک اہم امیدوار کے طور پر ابرتی ہے جو ایک مستقل اور کاربن کے خراج سے پاک توانائی کا ذریعہ پیش کرتی ہے زیادہ لاغت ریگولیٹری رکاوٹوں اور عوامی مخالفت کی وجہ سے جوہری توانائی کو کئی ممالک میں چیلنجز کا سامنا ہے چین ایک مختلف راستہ اختیار کر رہا ہے اگلے پندرہ سالوں میں ایک سو پچاس نئے ریاکٹرز کی تعمیر کے منصوبے کے ساتھ چین گزشتہ تین دہائیوں کی عالمی جوہری تعمیراتی کوششوں کو پیچھے چھوڑنے کے لیے تیار ہے اس کے باوجود چین میں جوہری توانائی کے حوالے سے عوامی جذبات اب بھی مسترب ہیں کیونکہ اختلاف رائے کو برداشت نہیں کیا جاتا جوہری توانائی سے منسلک اقتصادی چیلنجوں کے باوجود تیزی سے بنیادی ڈانچے کی ترقی میں چین کی مہارت منفرد فائد پیش کر سکتی ہے وقت پر اور بجٹ کے اندر بڑے منصوبوں کی تعمیر میں دہائیوں کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چین کا مقصد ایٹمی توانائی کے فائد کو حاصل کرنا ہے بشمول مستحکم اور کام لاغت بجلی کی پیداوار شامل ہے تاہم چین کا صاف توانائی کا حصول ملکی خدشات سے بالاتر ہے کاربن کے خالص صفر کے آداب کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے چین کا مقصد برامت کے منافع بکش مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صاف توانائی کی ٹکنالوجیز میں خود کو عالمی رہنما کے طور پر کھڑا کرنا ہے دو سو سبز ٹکنالوجی جیسے سولر پینلز اور تربائنز کے لیے سپلائی چین میں ملکہ گلبہ عالمی سبز معیشت کی تشکیل میں اس کے اہم کردار کی نشاندہ ہی کرتا ہے اس کے بعد جو صاف توانائی کے شعبے میں چین کا بڑھتا ہوا اثر اور سوک تنازات کے بغیر نہیں ہے دو سو سنگ کے آنگ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی رپورٹس مجود ہیں پولی سلیکون کا ایک بڑا پروڈیوسر جو سولر پینل کی تیاری میں ایک اہم جزو ہے نے بینالاقوامی کمپنیوں میں تشویش کو جنم دیا ہے یہ مسائل کوورڈ نائنٹین وبائی امراض کی وجہ سے پیداوار میں رکافٹوں کے ساتھ عالمی ساب توانائی کی منتقلی میں چین کے کردار کی پچیڑیوں کو اجاگر کرتے ہیں حالیہ برسوں میں مگرم میں اوگیور عبادی کے درمیان جبری مشکت کے الزامات نے تنازے کو جنم دیا ہے سنت اور چینی حکومت نے اس طرح کے دعویوں کی سختی سے تردیر کی ہے اس کے ساتھ ساتھ لیتھیم آئین بیٹریوں بنانے کے لیے ضروری مواد کی سپلائی چین کے غلبہ پر تشویش پیدا ہوتی ہے جو کہ برکی گاڑیوں اور قابل تجدید توانائی کی طرف عالمی تبدیلی میں اہم اجزاء ہیں ایسا ہی ایک مواد کو بالٹ ہے ایک نایاب مادنیات جو بنیادی طور پر جمہوری جمہوریہ کانگو سے حاصل کی جاتی ہے جہاں چینی اداروں نے سپلائی کے اہم حصے حاصل کیے ہیں تاہم چینی کانگونی کمپنیوں کی طرف سے کام کے خراب حالات اور گیر ادا شدہ کرزوں کے الزامات سامنے آئے ہیں جس سے کانگو کی حکومت نے جانچ پر تال کی ہے ان چیلجوں کے بعد جو خطے میں کوبارٹ پیدا کرنے والی کانوں کی اکثریت کم از کم جزوی طور پر چینی ملکیت میں ہے پروسیسنگ کی زبردست صلاحیتیں ہیں جو باقی دنیا کی مشترکہ صلاحیتوں سے کہیں زیادہ ہیں ملک نے خام مال کو بیٹریوں میں استعمال ہونے والے کیمیکلز میں تبدیل کرنے پر محصر طریقے سے اجارہ داری قائم کیا ہے جس سے عالمی مارکیٹ میں ایک اہم فائدہ حاصل ہوا ہے اس کے باوجود توانائی کے ضروری وسائل کے لیے چین پر ضرورت سے زیادہ انسار پر خدشات برقرار ہیں جو روس کی گیس کی فراہمی کے لیے یورپ کے خطرے کی اقاسی کرتے ہیں اگرچہ ضروری نہیں کہ ارادے بدنجتی پر مبنی ہوں لیکن چین کے لیے بنیادی گوھر اس کے اپنے مفادات پر ہے ماضی کے توانائی کے بہرانوں کی یادیں جیسے انیس سو نوے کی دہائی کے آخر اور دوہزار کی دہائی کے اول میں بلیک آؤٹ اپنے لوگوں کے لیے توانائی کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے چین کی انتھک سرمایہ کاری کو آگے بڑھاتی ہے چونکہ چین کے نصف سے زیادہ صوبوں میں بجلی کی قلت برقرار ہے چین کے توانائی کے ازائم کی پائیداری اور ان کے عالمی اثرات کے حوالے سے سوالات اڑتے ہیں آلیہ دنوں میں چین نے خود کو تقریباً بیس صوبوں میں بجلی کی بندش سے دوچار پایا جس سے ماضی کے توانائی کے بہرانوں کی یادیں تازہ ہوتی ہیں جن کی خصوصیت بلیک آؤٹ اور بجلی کا راشن ہے کوئلے کی قیمتوں میں اچانک اضافہ نے صورتحال کو مزید خراب کر دیا جس سے حکومت کو بجلی کے راشن کے اقدامات کو نافذ کرنے اور کوئلے کی پیداوار کی کوششوں کو تیز کرنے پر امادہ کیا یہ منظر نامہ چین کی ڈی کاربونائزیشن کی کوششوں میں ایک اہم چیلنج کی نشاندہ ہی کرتا ہے قابل تجدید توانائی میں خاطر خواہ سرمایہ کاری کے باوجود نئے فاصل فیولز کے بنیادی ڈانچے کے اضافے سے بجلی کے صاف ذرائع کی طرح منتقلی میں ہونے والی پیشرفت کو پورا کرنے کا خطرہ ہے محولیاتی مقاصد کے ساتھ قابل اعتماد توانائی کی فرہمی کی ضرورت کو متوازن کرنا پالیسی سازوں کے لیے ایک مرکزی نکتہ ہے تاہم بیجنگ صاف توانائی کو اپنانے کے لیے زبردست اقتصادی سیاسی اور محولیاتی ضروریات کو تسلیم کرتا ہے اگرچہ دوہزار ساٹھ کاربن غیر جانبداری کے حدف کو حاصل کرنا ایک یادگار کام ہے چین کی قیادت اپنے عظم پر پرعظم ہے اس امکان کے باوجود کہ ان منصوبوں کی نگرانی کرنے والے مجودہ رہنما ان کے نتائج کا مشاہدہ نہیں کر سکتے ان حداف کو حاصل کرنے کا راستہ غیر یقینی صورتحال سے بڑا ہوا ہے لیکن چین کا عظم اور خاطر خواہ سرمایہ کاری اس توانائی کی منتقلی کو نیوی گیٹ کرنے کے اس کے عظم کو واضح کرتی ہے چین کے توانائی کے عظائم کو آگے بڑھانے والی پچیدگیوں چیلنجوں اور امنگوں کو دریافت کرتے ہوئے ہمارے ساتھ شامل ہوں اور ملک اور دنیا کے لیے ان کے اثرات سے باخبر رہنے کا شکریہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو کمنٹ کیجئے لائک کیجئے اور بی این این ڈاکومنٹری چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا اللہ آپ کا نگم